ایک دن آئے گا جب یہ پرش اور محلاؤں کا بھید ختم ہو جائے گا پرتفی پر پرش پیدا نہیں ہوں گے شاید تب صرف محلائیں ہی بچیں پرش ختم ہوں گے تو ان کی جگہ کون لے گا کس طرح کا جیو پیدا ہوگا انسانوں کی پیڑھیاں کیسے آگے بڑھیں گی کیونکہ پرتفی پر زیادہ تب پرجنن یا پیڑھیوں کو آگے بڑھانے کا کام نر اور مادہ مل کر کرتے ہیں یہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ اب انسانوں سمیت کئی استندھاری جیو میں وائی کروموسومز ختم ہو رہے ہیں انسانوں کا وائی کروموسومز دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے یعنی ایک سمیں ایسا آئے گا جب لڑکے پیدا نہیں ہوں گے صرف لڑکیاں ہوں گی اب اگر لڑکے نہیں پیدا ہوں گے تو ان کی جگہ کس طرح کا جیو آئے گا کیا کوئی نیا سیکس جین وکسٹ ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے حالی میں پروسیڈنگ آف دا ناشنل اکیڈمی آف سائنس جنرل میں اس وشہ پر ایک ریسرچ پیپر شپا ہے جس میں نروں کو پیدا کرنے والے جینز کے ختم ہونے پر سٹڈی کی گئی ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کی وائی کروموسومز انسانی لنگ کو کیسے تیہ کرتا ہے یعنی کیسے پیدا ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں انسانوں اور کئی انستندھاری جیووں میں ماداؤں کے پاس دو ایکس کروموسوم ہوتے ہیں جبکہ نروں کے پاس ایک ایکس اور دوسرا چھوٹا کروموسوم وائی اس کا نام ان کے آکار کو پریبھاشت نہیں کرتا لیکن ایکس میں نو سو جینز ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جن کا لنگ نردھارن میں کوئی مطلب نہیں ہے یعنی یہ لڑکا یا لڑکی تیہ نہیں کرتے وائی کروموسومز میں قریب پچپن جینز ہوتے ہیں ان کے علاوہ کئی نون کوڈنگ دینے بھی وائی کروموسوم بھلے ہی آکار میں ایکس سے چھوٹا ہوتا ہو اس کے پاس جین کم ہو لیکن یہ تیہ کرتا ہے کہ بھرون میں وکست ہونے والا بچہ لڑکا پیدا ہوگا یہ لڑکی عام طور پر جب گرب دھارن کے بارہ ہفتے بیچ جاتے ہیں تب ماسٹر سیکس جین باقی جینز پر نردیش دیتا ہے کہ اب تم نر ٹیسٹنگ کا نرمان کرو بھرون میں بننے والا ٹیسٹنگ ہی نر ہارمونز کو نکالتا ہے جس کی وجہ سے لڑکا پیدا ہوتا ہے ماسٹر سیکس جین کو ایس آر وائی کے طور پر جانا جاتا ہے زیادہ تاستندھاریوں میں انسانوں کی طرح ہی ایکس اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں سب کے ایکس کے پاس دھیر سارے جینز ہوتے ہیں لیکن وائی کے پاس ہوتا ہے طاقتور ایس آر وائی پلس کی سویدھا آسٹریلیا کے پلیٹیپس میں سامان جین ہوتا ہے ایکس وائی جیسے انسانوں کا ایکس ایکس ہوتا ہے پلیٹیپس میں ایکس اور وائی ایک سامان ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے سندھاریوں میں ایکس وائی سامانے نہیں ہوتا سولہ دشمنلو چھے کروڑ سالوں میں وائی کروموسومز نو سو جین سے کم ہو کر پچپنجینز پر آ گیا ہے جبکہ انسان اور پلیٹپس ایکس ساتھ وکسیت ہو رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دس لاکھ سال پر انسانوں کا وائی کروموسوم پانچ جین کھو دیتا ہے یعنی اگلے ایک دشمنلو ایک شون کروڑ سال میں انسانوں کا وائی کروموسوم پوری طرح سے اپنے سارے جینز کھو دے گا بس یہی انت ہو جائے گا پرشوں کے پیدا ہونے کا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دھرتی پر پروش بچتے ہیں تو کیا ان کے لئے کوئی نیا جین بنے گا چوہوں کی دو پرجاتیوں سے وائی کروموسومز ختم ہو چکا ہے لیکن یہ چوہیں سروائیو کر رہے ہیں پوری یورپ کے مول ویلز اور جاپان کے سپائنی ریٹس ان کے شریر میں وائی اور اریکس وائی کروموسوم ختم ہو چکے ہیں لیکن دونوں ہی لنگ میں یعنی کی نر اور مادہ میں ایکس ایکس کروموسوم دیکھنے کو مل رہے ہیں ویگیانے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے حالانکہ سٹڈی چل رہی ہے ان دونوں چوہوں میں ایسا روائی جین نہیں ہے وائی کروموسومز کے ختم ہونے کی وجہ سے پورشوں کے ختم ہونے پر سوال اٹھ رہا ہے دنیا میں کچھ چھپکلیاں اور سامپوں کی پرجاتیاں ایسی ہیں جہاں پر صرف مادہ ہیں یہ خود سے ہی پرجنن کر کے پیڈیوں کو آگے بڑھا رہی ہیں اسے پرچ جنرانسس کہتے ہیں لیکن یہ انسانوں اور سندھاریوں میں سمجھ نہیں ہیں ہم انسانوں کو پرجنن کرنے کے لئے سپام اور ایکس کی ضرورت ہوتی ہے اگر سپام چاہیے تو پورش چاہیے وائے کروموسومز اگر ختم ہو جائیں گے تو انسان رکھ پرجاتی کو نشٹ ہونے میں سمجھ نہیں لگے گا لیکن ایک سمبھاونا یہ دکھ رہے ہے کہ وائے کی جگہ کوئی اور کروموسوم وکسٹ ہو جائے جو یہ کام کرے لیکن اس پر فیلحال کچھ بھی کہہ پانا ویگیانیکوں کے لئے سمبھاو نہیں ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں